زندگی میں اگر کچھ چھوڑنا چاہتے ہو تو دوسروں سے امید کرنا چھوڑ دو آپ ہمیشہ خوش رہو گے زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کچھ تمہیں آجمائیں گے کچھ تمہیں سکھائیں گے کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں زندگی کا صحیح مطلب بتائیں گے یہ میرا وہم تھا کہ تم میرے ہمسفر تھے تم چلتے تو میرے ساتھ تھے پر کسی اور کی تلاش میں ارمان صرف اتنے ہی اچھے ہیں جس میں آپ کو اپنا سوابیمان گروی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے جیون میں پریشانیاں چاہے جتنی ہو لیکن چنتہ کرنے سے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں بھاموش رہنے سے بلکل کم ہو جاتی ہیں سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہوں تتھا عیشور کا شکریہ کرنے سے وہ خوشیوں میں بدل جاتی ہیں زندگی سے ملا انبھاؤ ایک سبق سکھاتا ہے آپ اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے پریم اور مطردہ من سے ہوتی ہے مطلب سے نہیں زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے بنی ہوتی ہے ایک سانس اور دوسرا ساتھ سانس ٹوٹ جائے تو انسان ایک بار مرتا ہے اور اگر ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان بار بار مرتا ہے یہ یادیں کیوں نہیں بچھڑ جاتی لوگ تو یہاں پل میں بچھڑ جاتے ہیں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ تورنت سمجھ میں نہیں آتے انہیں وقت دے کر پڑھنا پڑھتا ہے تماشا تو زندگی کا ہوا ہے مگر افسوس سارے کلاکار اپنے ہی نکلے کسی کو کھوکر بھی صرف اسی کو چاہتے رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں جھوٹ سے تو سب کو نفرت ہے لیکن سچ کوئی نہیں بولتا مت کرو نصیب سے اتنے کے لئے جب رب راضی ہوگا تب آپ کو سب کچھ مل جائے گا میں ہی کیوں ڈروں تجھے ہونے سے تجھے کب فرق پڑے گا میرے نہ ہونے سے ڈھونتے ہیں تمہیں لوگ دنیا میں اور ہم نے تجھ میں ہی دنیا ڈھون لی سبق تو تُو نے بہت دیئے ہیں زندگی اب انسان کو پہچاننے کا گنر بھی دے دیں عشق وہی ہے جس میں کوئی خود کو ہی بول جائے کسی اور کو یاد رکھنے کے لئے کبھی بھی اپنی اوچائیں پر گھمن مت کرنا کیونکہ اوپر سے نیچے گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا باہر کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو انسان کو اندر سے مجبوط ہونا چاہیے بولنا تو دور کی باق ہے دیکھنے کو بھی ترسیں گے وہ لوگ جنہوں نے میرے وشواس پر پانی فیرا ہے رشتوں کو توڑنے کے لئے گلتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی سوارتھ پورا ہوتے ہی رشتہ اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے جس کی گلتیوں سے بھی میں نے رشتہ نبھایا ہے اس نے بار بار مجھے فالتو ہونے کا احساس دلایا ہے اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لئے جھک جاؤ تو لوگ گلت فہمی پال لیتے ہیں کہ اب یہ ہر بار جھکے گا جب کوئی دوسروں سے دوخہ کھاتا ہے تو وہ ان سے لڑ پڑتا ہے لیکن جب کوئی اپنوں سے دوخہ کھاتا ہے وہ انسان چپ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ رشتوں میں دھرار نہ پڑ جائے ہم نے تیری کسی بھی بات کا کبھی برا نہیں مانا سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں اور پیٹ پیچھے کام بگاڑیں ایسے مطر سے دور رہنا چاہیے وہ اسی طرح ہے جس سے اندر جہر بھرا ہوا ہو اور اوپر سے امرت بھرا ہوا ہو سپنا ایک دیکھو گے مشکلیں ہزار آئیں گے لیکن وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا جب آپ کی کامیہ بھی شور مچائے گی موچائی پر وہ ہی پہنچتے ہیں جو پرتیشوت کی بجائے پریورتن کی سوچ رکھتے ہیں جس انسان کی سوچ اور نیت اچھی ہوتی ہے بھگوان اس کی مدد کرنے کسی نہ کسی روپ میں ضرور آتے ہیں یہ کلیگ ہے یہاں لوگ اپنی پریشانی سے کم دوسروں کی خوشی سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں سمیہ کے ساتھ بدل جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سمیہ بدلنا سکھاتا ہے رکنا نہیں جب کسی وقتی کو کسی اپنے سے دکھا ملتا ہے تو وہ پھر کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے ایک بار پورے من سے کیا گیا پریاس سیکڑوں ادھورے پریاسوں سے زیادہ پربھاوی ہوتا ہے یاد رکھئے زندگی خوشحال ہوتی نہیں ہے اسے خوشحال بنانا پڑتا ہے اگر عشفر نے آپ سے وہ لے لیا جسے کھونے کی آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے تو اوشیہ وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب سوچ میں ہی بیماری لگ جائے تو انسان ہوش میں بھی ہو کر بے ہوش ہی رہتا ہے ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ اندر سے لوگ وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے نا خود بولو تو اچھا لگتا ہے دوسرا بولے تو گھرسہ آتا ہے زندگی میں کٹنائیاں آئے تو خداعظ مت ہونا کیونکہ کٹن رول ہمیشہ اچھے ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں اتنی عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پہلی بار میں ہم ہمیشہ غلط انسان کو پسند کر لیتے ہیں اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جیسا ویہوار کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ویہوار نہ کر کے آپ جیسے ہیں ویسا ہی ویہوار کرے کیونکہ آپ کی پہچان آپ کا ویہوار ہی ہے نہیں رہی شکایت اب مجھے تیری نظر اندازی سے تو باقیوں کو خوش رکھ ہم تنہا ہی اچھے ہیں اچھے دوست ان ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو بھلے ہی روشنی میں نہ دکھائی دیتے ہوں پر مشکل حالاتوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں جھوٹے ویقتی کی اوچھی آواز سچے ویقتی کو چپ کرا دیتی ہے لیکن سچے ویقتی کا مان جھوٹے ویقتی کی جڑے ہلا دیتا ہے ہاموش رہ کر خرید لی دوریاں ہم نے لفظ خرج کرنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا باہر سے سلجھا ہوا دکھنے کے لیے اندر سے بہت علچنا پڑتا ہے دنیا داری سے روبرو ہوا تو یہ پتا چلا کہ جسم میں ضمیر ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے وہ انسان جو تمہیں وقت دینا ضروری نہیں سمجھتا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا ساتھ نبھائے گا درد سہتے سہتے انسان اس مور پر آ جاتا ہے کہ اسے ہر نیا درد چھوٹا لگنے لگتا ہے وقت جب کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی بدل لیتا ہے تماشاں سچ کا ہی ہوتا ہے جھوٹ کی تو ہمیشہ تعریف ہوتی ہے اگر کوئی چھپ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا میں نے اکثر بدھی مان لوگوں کو کم بولتے اور مورک کو ضرورت سے زیادہ بولتے دیکھا ہے سچے لوگوں کو شاید جھوٹ کا پتہ نہ ہو لیکن جھوٹے لوگوں کو سچ کا پتہ ہمیشہ ہوتا ہے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں کوئی مانتا ہے کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تمہاری ہر موڑ کو سنبھالتا ہے کبھی تم بھی اس کے ضرورت کے وقت پر ساتھ دو ہمیشہ تم ہی نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے پیار کو ڈیزرو کرتا ہے محبت تو ادھوری رہی ہماری مگر برباد ہم پورے ہوئے ہیں اب اتنی زیادہ سمجھ آگئی ہے کہ نہ تو کسی کے ساتھ بحث کرنے کو من کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کا من کرتا ہے بس قصور اتنا تھا جینا چاہا تو زندگی سے دور تھے ہم مرنا چاہا تو جینے کو مجبور تھے ہم سر جھکا کر قبول کر لی ہر سجا بس قصور اتنا تھا کہ بے قصور تھے ہم عشق کو کبھی بھی حیثیت کے تراجو میں مت تولنا کیونکہ عشق دل دیکھ کر ہوتا ہے حیثیت دیکھ کر نہیں سرا جزے گزی بھی چسی کی سر جوerten س Nein سر تم سر تم سر تم سر pin سر 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 موسیقی